اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم پولیس والوں کو پیغام نماز نہ چھوڑنا پوری امت کے مرد و عورتوں کو پیغام سجدہ نہ چھوڑنا سجدہ جی ڈیوٹی آئی جکی کری ہے مرگویل ہی نہیں لبھی سجدہ پہلا میرے نبی نے کام سجدے کا کیا ہے علم بہ سجدہ پہ پھر اس بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ زور لگا ہے اور یوں سار اٹھایا اور الٹے ہاتھ پہ یوں پریشر ڈالا اور سیدھے ہاتھ کو سیدھا کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا جب آپ نے یوں کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیلتی بہت سامنا فرماتی ہیں کہ کائنات سکڑ سمٹ کر میرے سامنے آگئی ایران کے روم کے شام کے یمن کے حیرہ کے سور شاہی محلات میری نظروں کے سامنے آگئے یوں لگے جیسے جہان سکڑ کے میرے قریب آگیا دو جہان کے سردار آرہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَأُ آپ جیسے جمال والا کون سی مان جنے گی اچھا اممہ گھبرا گئیں گے یہ کیا ہو اور انہیں بچے کو اٹھایا اور گود میں لے لیا یوں چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ یہ جیسے آج کال یہ دھند ہے غمام اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں غمام تو ایک غمام اور ایک دھند اور جیسے دھند میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں قریب سے بھی تو پورے کمرے میں ایسی دھند چھائی کہ نظر کچھ نہیں آرہا اور بچہ گود میں اور مان دیکھ نہیں پا رہے تو اس دھند میں سے ایک آواز آئی توفو بھی مشارق الارد و مغاربہ اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو لیعرفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ بھٹکتے پھروے کٹی پتنگ کی طرح اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہی پتنگ ناشتی ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہی ہے یہی ہے اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی پہچانو جانو اور مانو ہمارے محبت کا اظہار بھی عجیب ہو گیا جلسہ کر لیا ہم عاشق ہیں جلوس نکال لیا ہم عاشق ہیں اللہ رسول کے عشق کی نشانی بتاؤں آپ وضوح فرما رہے تھے پانی گر رہا تھا صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے پانی نیشے نہیں گرنے دے رہے تھے مو پہ مل رہے تھے ہاتھوں پہ مل رہے تھے آپ نے فرمایا ما یحملکم حالدہ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو کا حب اللہ ورسولہ یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات آپ نے فرمایا من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولو جو مرد عورت یہ چاہے کہ میں اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے جو مرد عورت یہ چاہے کہ وہ مجھ سے پیار کرے اور میرے اللہ سے پیار کرے اور میں بھی اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے فَلِيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اذا حجہ تھا تو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے اب میرا معاشرہ کہاں جائے گا میری دور عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں مرد بھی جھوٹ بولتی ہیں چھوٹے بھی جھوٹ بولتی ہیں بڑے بھی جھوٹ بولتی ہیں وَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِن وَجَبْ امَانَتَ رَكْي جَائے تو ادا کرے فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ اور جس کے پڑوس میں رہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو یہ تین کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے باقی سب جھوٹے دعوے ہیں آئے میں کیا کروں ابھی نیوزی لینڈ سے واپس آ رہا ہوں ایک ہفتہ آنسوں ہی نہیں رکھے پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا عجیب پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا پورے ملک میں دھوکہ کوئی نہیں کسی کو دیتا پورے ملک میں ظلم نہیں ہوتا کوئی غلط ایف آئی آر نہیں کٹ کوئی اپنے انگلی خود توڑ کے مقدمے کروانے نہیں آتا کوئی پولیس والا بکتہ نہیں ہے میرے آنسوں ہی نہیں تھمیں یہ وہ ہیں جنہیں نہ آخرت کا پتہ ہے نہ جنت کا پتہ ہے نہ جہنم کا پتہ ہے ان کے یہ اخلاق ہیں ایک میرا دیس ہے جس کے انگ انگ سے ظلم ہی ظلم پھوٹتا ہے جہانکہ ہر زبان جھوٹ سے سیاہ ہے جہانکہ ہر چھوٹا بڑا دھوکے باز ہے میرے نبی نے فرمایا ہے واللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون یا رسول اللہ آپ اتنے جلال میں ہیں یا رسول اللہ کون کون لَا يَعْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقُهُ جس سے پڑوسی تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے محبت کا پیمانہ بتائے کہ مجھ سے محبت کی نشانی کیا ہے وہ سچ بولتا ہوگا کبھی جھوٹ نہ بولے گا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا تم سب امانت دار بیٹھے دے تمہارے ہاتھ میں قلم ہے لوگوں کے حقوق کا اگر یہ قلم صحیح چلتا رہا تو تم اللہ اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہوئے اگر تمہارا قلم ٹکے ٹکے بکتا رہا تو تمہارے سارے دعوے بلا دلیل ہونی کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دی جائیں گے میرے سارے دعوے بلا دلیل ہونی کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دی جائیں گے محبت اطاعت کو لاتی ہے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چو خصولی دتے جڑے واقف قلعصرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے پمے سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے رازنا بننے خالی جلس جلوسوں سے تو نہیں عشق کے دعوے ثابت ہوتے زندگی لاؤ زندگی لاؤ زندگی لاؤ دھلو 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 پیکر نبوت اخلاق نبوت معاشرت نبوت عدالت نبوت تجارت نبوت سیاست نبوت میرے نبی نے ہر روپ میں جلوہ دکھایا ہے خامن بن کے دکھایا باہ بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا سالار بن کے دکھایا امام بن کے دکھایا قائد بن کے دکھایا کون سا روپ ہے جس میں آپ کا نور نمائم نہیں ہے چودہ سو سال کی بجائے چودہ ہزار سال گزر جائیں میرے نبی کی صیرت چھپ نہیں سکتا توفو بہی مشارک الارد و مغاربہا پھرا دو اس بچے کو کل خائنات اور دنیا کو بتا دو مردوں عورتوں کو اب یہی ہے اس کے پیشے چلو گے تو منزل ہے انہوں نے اسی بھٹکتے پھر ہوگے پھر آواز آئی وآتوہ قلق آدم اسے آدم کے اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی شجاعت دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو اسے لوت کی فصاحت دو اسے ہلوت کی حکمت دو اسے سالح کی فصاحت دو اسے اسحاق کی رضا دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا جمال دو اور یوشہ کا جلال دو اور دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی زبان دو اور یحیٰ کی طاعت دو ایوب کا دل دو اور اسمتِ یحیٰ دو اور اطاعتِ یونس دو اور عیسیٰ کا زہد دو وَغْمِسُوْهُ فِي أَخْلَقِ النَّبِيِّينَ اور تمام نبیوں کو جو دیا سارا اس بچے کو دے دو یہ تو آپ نے پیدا ہوتے لے لیا واقعی تو سفر کتنا کیا ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنْ نِسَاءُ آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں ایک بچہ جابر وَنسَمْرَا فرماتے ہیں ہم بٹھوئے تھے مسجدِ نبی میں آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی ایک دھاکہ سرخ ایک سیاہ ایک سرخ ایک سیاہ اونی چادر سرخ تو اوپر چودمی کا چاند تھا نیچے آپ تشریف فرماتے تو جابر کہتے ہیں کہ میں چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا چاند کو دیکھتا آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہتے تو آپ جیسا نصب کسی کا نہیں کوئی خاندان اتنا نہیں اونچا جا سکتا جتنا اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کو اٹھایا آپ کی تفیل آپ سے لے کر حاشم کی نسل کو آدم علیہ السلام تک اللہ نے جا ملایا اور ان کے نصب کو زندہ سلامت رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبای بن عظام بن ناشب بن حزا بن بلداس بن يدلاث بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحضن بن يلحن بن ارعوة بن عيدي بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن تیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسے جمال ولا کوئی مان جن سکتی ہے آپ جیسا آلی نصب کوئی مان جن سکتی ہے آپ جیسا نہ نصب ہے نہ حسب ہے نہ حسن ہے نہ جمال ہے اللہ نے گھڑ کے بنایا چونکہ بنایا خُلِقْتَ مُبرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ یہ مصرہ ہے جس نے ان دو شیروں کو وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں چودہ صدی میں نہ کوئی پہنچ سکا نہ پہنچ سکتا ہے نہ پہنچنے کی کوئی شکل ہے قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے دامنے سامنے ہیں شاعر کا تخیل سنو ایک طرف رب ہے ایک طرف حبیب ہے تو رب اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں تجھے کیسے بناو تو بتا تجھے کیسے بتاو تو بتا یہ تعبیر ہے مبالغہ کی اللہ نے بنایا اپنی مرضی کا اللہ نے بنایا اپنی مرضی چونکہ اللہ کی پسند کو تو نبی بھی نہیں پہنچ سکتا بنایا اپنی پسند کا لیکن کمال ہے تعبیر دینے والے کا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے جا رہے تھے آپ کراب باپ کو ویسے بناتا جا سبحان اللہ تو بھائیو بھائیو زندگی کے ہر شعبے میں نور محمد روشن ہے ہر شعبے میں آپ کی زندگی نمائع ہے ہر وقت ہر انسان اس کے سامنے پوری زندگی موجود ڈھونڈو اللہ کو پانا ہے محمد مصطفیٰ کے در پہ جھکو آپ کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے عدل کر کے دکھایا ہے فاطمہ مخزومیاں چوری کر لی بڑی سردار خاندان بڑے گھرانے کی خاتوم آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے بنو مخزوم کی بڑی بیسیو کی تو آپ سارے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کون بات کریں عسامہ بن زید بات کریں جن سے اللہ کا نبی کو بہت پیار ہے تو حضرت عسامہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ ایک سفارش لائے ہوں کیا کہ فاطمہ مخزومیاں کا ہاتھ نہ کٹا جائے تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ عسامہ اللہ کی شریعت میں بات کرتے ہو جو لوگوں سے کہو مسجد میں جمع ہو جائیں سارے لوگوں کو مسجد میں جمع فرما لیا اب ممبر پر ہے کہا ایہا الناس انما اہلک من کان قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے حلاق کیا اور وہ حلاق ہوئے کہ جب ان کا کوئی بڑے طاقتور آدمی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے کوئی کمزور آدمی جرم کرتا تھا اسے پکڑ کے سزا دیتے تھے اس پر اللہ نے کمزور کو بھی مٹا دیا کبھی کو بھی مٹا دیا اور آج تم وہی بات مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہے میں اس کا ہاتھ نہ کٹ ہوا ایم اللہ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم فاطمہ مخزومی کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ہاتھ کٹ دیتا تمہارے لئے عدل کا راستہ دے کر گئے ہیں بھئی یہ نعرے نہ لگاؤ پھر میری بات بیچ میں خلل ہو جیسے حضم کرو حضم کرو اچھی بات ہے ایمان کا جذبہ ہے پھر وہ بات بیچ میں کٹ جاتے ہیں تمہارے لئے نمونہ پیش کیا ہے کہ یوں عدل کیا جاتا ہے یوں عدل کیا جاتا ہے سارے قرآن کا خلاصہ ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلْعِحْسَانِ وَعِيْفَائِذُ الْقُرْبَا کوئی ہم سے کہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤتا ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں کوئی اگر ہم سے غیر مسلم کہے قرآن کا خلاصہ بتاؤتا ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں یہ جو علماء نے کہا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ آیت ہے کہ اللہ عدل کا حکم کرتا ہے اللہ احسان کا حکم کرتا ہے اللہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اللہ فہاشی سے بغاوت سے گناہوں سے روکتا ہے منع کرتا ہے پورا قرآن اس ایک آیت کے اندر بھر دیا ہے جس کا پہلا حکم ہے عدل عدل مٹا ہے تو ہم مٹ گئے ہیں ایٹمی طاقت نہیں ہو تم میرا معاشرہ ظالم ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں چلتا ظالم معاشرہ پنہ پنہ ہی سکتا عروج نہیں پکڑ سکتا اور پھر میں تمہارے ظلم کی کیا بات کروں عوام کے ظلم کی جہاں ماں پہ ظلم ہو رہا ہو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی آپ نے یہاں تو اللہ کو پتہ کہ کوئی نشانی تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ظلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی جب ماں کو ظلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی دو نشانیاں بتائیں دونوں زندہ ہیں جب عرب کے بدل لمبی لمبی بلنگوں بنانے کے مقابلے کریں گے جب عرب کے بدل لمبی لمبی اونچی اونچی بلنگیں بنانے کے مقابلے کریں گے یا تطاولون فی البنیان مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے لمبی بلنگیں بنانے کے جیسے اب یہ ہو رہا ہے اور جب مائیں ظلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھ ہوں تو میرا رب قیامت کو قائم کر دے گا تو ہم پوری ایک حدیث سنا دیتا ہوں سب کو میرے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی یہ ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹے گی یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی چند کام ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی عزت و خزلفی اردو والا سب سے پہلے حکمرانوں کو لیا جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا اور جب لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے باقی لوگوں کو لیا وَالْزَقَاطُ مَغْرَمَا اور جب مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے شروع کر دیں گے اور اللہ کی چوکھٹ کو بھول کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا کے علم کو بیچیں گے وَأَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور مَاوْن کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگائیں گے وَأَقْسَى عَبَاهُ باپ کو دھکے دیں گے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حُکومت نِکَمِ ذَلِيل اندر میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی ہو رہے ہیں اور اندر میں نفرتیں پنپ رہی ہیں وَاہَئِ وَرْتَفَاتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی اور مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرت کا سبق دیا جائے گا اور ٹکرا جائے گی امت کب کہا تھا میرے حبیب نے جیسے چودہ صدی کے پردے ہٹا کے میرا رب دکھا رہا ہو پاکستانی دکھا رہا ہو وَظَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ اور موسیقی عام ہو جائے گی وَگھر گھر سرطان تال ہوگی اور ہر طرف گانے والیاں عام ہوگی اور گانے کا ہر انسان رسیہ ہوگا اور موسیقی ان کے دل دماغ پر رچ بس جائے گی وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ وَشْرَابِ پی جائے گی وَلُبِسَ الْحَرِیرِ اور مرد رشم پہنیں گے اور مرد رشم پہنیں گے وَلَا نَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اُوَّلَهَا اور پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو گرہ بھلا کہیں گے جب یہ سب کچھ ہوگا تو سمجھو آسمان ٹوٹنے والا ہے زمین کپ کپانے والی ہے پہاڑ تھر تھرانے والے ہیں سمندروں میں آگ لگنے والی ہے ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں کائناہ زیر و زبر ہونے والی ہے اسے 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 ایٹمی طاقتیں نہیں ختم کریں گی اسے میرے آپ کے گناہ ختم کریں گے جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو کیا مطابق آجائے گا ہر گھر میں یہ تم تو خالی تھانے میں ظلم کرتے ہو یہ تو ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے ہر شہر دہا میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی کائنات کے سردار جنت کے چابی بردار مقام محمود کو سجانے والے شہاد کا تاج سر پہ رکھنے والے اللہ کا جھنڈہ پکڑنے والے جنت کا فیتہ کاٹنے والے آپ نے فرمایا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں نہ چلے جاؤں وہ یہ تمنہ کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشقی نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹھا محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا لبائی میں کہتا لبائی میں حاضر نماز پھر پڑی جائے گی پہلے آپ کی سنو لبائی یہ تمنہ کا اظہار کیوں کیا آگے نظر آ رہا ہے کہ ماں کیسے دکھی ہوں یہ رشتوں کے مقام تو دین بتاتا ہے این آٹومی تھوڑا بتاتی کیوں ہی ڈاکٹر سار این آٹومی بتائے گی ماں کی سکت پٹرول پم بتائے گا ماں کی سکت ماں تو قرآن بتائے گا میرے نبی کی صیرت اور زندگی بتائے گی ستاون سال کے بعد آپ گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے ستاون سال بعد وہاں سے گزر ہوا کب؟ جب آپ حج پہ جا رہے تھے کب جب اللہ کا ازدیدار کر چکے ہیں میراج میں اللہ کا دیدار ہو چکا ہے معرفت کی آخری منزلیں تیہ ہو چکی ہیں اور کزیے کو ستاون سال اب چھے سال کے تھے چھے سال چھے سال کے جب آپ کی والدہ کا انتقاد ہوئے ستاون سال کے بعد اب حج کو نکلیں ترے سٹھ برس کی عمرنا تو جب آپ اب وہاں پہنچیں آگے دس میل دور بستی تھی تو آپ نے راستہ بولیا میں دو ہزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیرت کر کے آیا تھا وہاں راستہ کوئی نہیں ہے پہاڑ ہیں میں نے ایک ارب دوس کی جیپ لی تھی وہ اندر لے گئی مجھے موٹر تو جا نہیں سکتا عام جیپ بھی نہیں جا سکتے ہیوی جیپ جا سکتا راستہ کوئی نہ ٹھا 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 ہوں کرتے کرتے ایک ہمارا رہبر تھا وہ ہمیں لے کے پہنچا اتنا ہی ہنچا پہاڑ تھا جتنا ہی آپ کا پلر ہے اتنا ہنچا پہاڑ تھا اوپرے سے چوکور مربع شکل بنی ہوئی تھی جیسے اللہ پاک نے ہزاروں مرس پہلے وہ جگہ بنا دی تھی کہ یہاں میرے نبی کی ماں کو صدیان ہے تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں ستہاون سال بعد تریسٹھ سال عمر تو آپ آگے جانے کی وجہے وہاں اتر گئے اپریل کا مہینہ شدید گرمی احرام باندھا ہوئے سر پہ نہ ٹوپی نہ سایا اور اب ماں کی قبر کے سرانے آئے اور یوں بیٹھے بھوٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیئے اور جوں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا ہے کہ آپ کے ہشکیوں کی آوازیں آ رہے ہیں ستاون سال پیچھے چلے گئے کہ یہیم یہیم میں نے بڑے سفر کیے ساری زندگی صرف تیس سال ہو گئے میں سفر کر رہا ہوں اور بیت اللہ کے اندر میں دو دفعہ گیا ہوں پہ جو میں میں اب بھی رو رہا ہوں جو میں وہاں کھڑا ہو کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے میں نے بیت اللہ کے اندر بھی محسوس نہیں کیا قربانچ جس کی خاطر کائنات بنائی کتنے بڑے دکھوں سے گزارا تم کہتے ہو رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سکھیں مجھے کائنات کاش تم وہ جگہ دیکھو قول پہاڑ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے رب نے مجھے وہاں پہنچایا ویسے بھی سورہ ڈوب رہا تھا تو محول سو گوار ہو جاتا ہے اور ادھر وہ جگہ ایسی سو گوار چودہ صدی پیشے میں دیکھ رہا ہوں چھ سال کا بچہ ترڑ پر آئے ماں کے لئے ماں جواب نہیں دے رہی مجھے کیا سہے ہارٹ اٹیک پچیس برس کی عمر ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا وضاحت کہیں نہیں ہے آثار بتاتے ہیں ترڑ پر آئی تھی بولا نہیں جا رہا تھا یہی نشانی ہوتی ہے تو بشتی شما جیسے بھڑکتی ہے تو بشتے بشتے چند بول بولے میرے بچے ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے مجھے لگتا ہے میرا وقت آگیا ہے لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا رشن کر یہ آخری کلمات اور شما بجی ہے اور پتہ نہیں تدفین کیسے ہوئی ہے کس نے کی ہے میری سمجھ میں وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ قصہ نہیں آیا کس جنگل میں کون آیا ہوگا دفنانے کے لئے لیکن جب پہاڑ سے اتریں تو آپ پھر اوپر چڑھ گئے پیچھے آپ کی ایک خادمہ ام ایمن یہ تین افراد تھے آپ کی ذات ماں اور ایک نوکرانی ام ایمن وہ پیچھے گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ پہاڑ بھی پگھل چکے تھے شاید آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے اماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے تھے ایسا قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے تو جب ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی پھرے سوا میرا کھوئی نہ تھا تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئے کون ہے کون ہے کس کے مجھے حوالے کیا ہے تو نے معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایسے ہی جو دائیاں لاتی اٹھانا چاہا تو آپ نے اٹھنے سے انکر کر لگا میں نے اٹھا ادھر یہ اپنی ماں کے پاس روک انہیں گھنچا مکہ تک کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں کیا بیٹی ہوگی اس بچے وہ سب کچھ یاد آیا اور آپ گھٹنوں میں سر دے کے ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں بچے بن گئے ماں کے ساتھ مسلسل کئی گھنٹے روتے رہے آپ پھر فرمایا ادھر ہی کیاں ہوگا آگے نہیں جائیں گے انتظام آگے تھا انتظام آگے تھا دس میل دور جہاں ابو آقا میدان تھا اور بستی تھی میں تو ادھر ہی رات ہوں رات ماں کی قبر کے سرانے گزار ساٹھ ستر ہزار حاجی تھے آپ کے ساتھ وہ بھی دائیں بائیں دائیں بائیں پتہ نہیں کہاں سوئے کیسے بیٹھے پہاڑی پہاڑ ہیں زندگی بتائی ہے ماں کا مفام بتائی ہے سارے رشتوں کا زندگی کے ہر شعبے میں سیرت موجود ہے ڈھونڈو اور جوڑ کروں ڈھونڈو پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے بائیس میں گریڈ پر پہنچنا ہی سب کچھ نہیں ہے وزیر صدر بننا ہی سب کچھ نہیں ہے آلی شان بڑے گھر بنانا ہی سب کچھ نہیں ہے ٹک ہرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگزوہ اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا کون بچا ہے یہاں کی ہر عزت اور شہرت ہر بلندی ہر پرواز چند مٹھی خاک کے سوا کش جاؤ مینی کے قبرستان میں دیکھو بڑے بڑے شہزور تنعاور آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں وہی سہاگن ہے جسے رب نے پسند کر لیا ایک لڑکی کو ذلہن بنایا تو اس کی سہلیاں کہنے لیں گی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی تو وہ رونے لگ رہی اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا جس کے گھر ڈولی اتر رہی ہے اس کو پسند آئی تو میرا کام بنے گا اوہ میرے بھائی لوگوں کی واہ واہ سے تمہارا کام نہیں بنے گا جس رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ پسند کرے گا وہی عزتدار ہے جس نے اللہ کو پایا وہی سہاگن ہے جس اس کا رب راضی ہوا بھائی کی سب بجڑی ہوئی ہیں اللہ تو تمہارے ساتھ ہے وہ خود کہتا مجھے راضی کرو میں راضی ہو جاؤں گا ساتھ اعلان کرتا ہے راضی ہو جاؤں گا آ کے مجھے مناؤ تو صحیح کبھی روٹھو بھی کہتا مجھے مناؤ وہ کہتا مجھے مناؤ کتنا روسیوہ ہے کہ اتنے گناہ کر جی پھر کے کہ میری دھرتی پھر دے پھر میری فضاؤں کو پھر دے پھر میری خلاوں کو پھر دے پھر اپنے گناہوں کے انبار لے کر آسمان کی چھت پہ چڑ جا اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت پہ چڑ جا پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر میں سارے معاف کروں وَلَا عُبَائِلِينَ یہ کوئی پرواہ نہیں تو میرے بھائیوں قوموں کے فیصلے حکومتیں نہیں بدلہ کرتیں قوموں کے فیصلے اللہ بدلتا ہے الیکشن مسائل کا حل نہیں یہاں جنہیں یہ تو پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے یا نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے یا قاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے جیسے گناہگار انسان ہیں یہاں جنید بغدادی کو صدر بنا دو عبدالقادر جیلانی کو وزیر آزم بنا دو اور معاشرہ جھوٹا ہو ظالم ہو دھوکے باز ہو میرے رب کی قسم میرے رب کی رحمت کا دروازے نہیں کھل سکتے اوپر فیرون بٹھا دو نیچے جھوٹ چھوڑ دو ظلم چھوڑ دو دھوکہ چھوڑ دو تمہیں رب اپنی قدرت دکھا کے ظاہر ہو جائے گا اپنے جلبوں کے ساتھ معاشرے پر تباہی حکمران نہیں لاتے خود ان کے عامال لاتے ہیں جب پورے لاہور میں ایک دکاندار سچنا بولتا ایک کا ترازو ٹھیک نہ تو میں پیپل پارٹی کو گالیاں کس بات پہ نکا گا جب میں نون لی کافلی کو برا بھلا کس بات پہ کھا جب دفتروں میں بیٹھوے انسانی شکل میں درندے ہوں کہ ایک آدمی بچہ مروا کے آیا ہوا ہے وہ بھی پیسے دینے کے لیے بیٹھا ہوا گھر لٹ چکا ہے وہ پیسے کے بغیر اسے کام نہیں ہو رہا تو میں یہاں حکومت کو برا کہوں حکمران حکومت عوام کونے ڈبوتے عوام خود اپنے آپ کو ڈبوتے ہیں ہاں جب قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں کو تانے دیتی ہیں فلا نے یہ کر دیا امریکہ نے کر دیا کسی کو چھینک بیا ہے تو امریکہ کی سابش کبھی اپنے پیرہن کو بھی دیکھو تجھے کون فکر ہے اے گلدیر ست چاکو گلگل تو اپنے پیرہن کے چاکتو پہلے رفوع کر لے جس قوم کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا رہبر ہو پھر وہ ذلتوں میں مدل جس قوم کے سامنے خدیجہ جیسی ماں ہوں فاطمہ جیسی بیٹیاں ہوں پھر اس قوم کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچانے والے بھی مسلمان ہوں ناچانے والے بھی مسلمان ہوں دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں کہاں گئی وہ عزت اور عفت کہاں گئی وہ پاک دامنی کدھر میں کان سے ڈھونوں ہمیں یہ تعذیب نہیں چاہیے یہ روشنیاں نہیں ہیں اندھیرے ہیں یہ شہر نہیں ہیں جنگل ہیں جہاں بیٹی کی عزت نیلام ہو جہاں جوانی بھٹکی اور بہکی ہوئی ہو جہاں کا مق اقتدار فرعون ہو جہاں کا مالدار قارون ہو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اپنی زندگیاں بدلنے پڑے گا ایک اللہ سے تعلق جڑو وہ نماز سے جڑے گا نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا جہاں ہو سجدے میں سر رکھو کربلا کا سورج نصف النہار سے ڈھلا اور نماز کا وقت داخل ہوا دنیا کی مظلوم ترین تاریخ انسانی تاریخ کا مظلوم ترین قصہ کائنات کا عالی نسل خون زمین پہ بہ رہا ہے یہ قوم کیسے پیسے کے اوپر غلط فیصلے کرتی ہے جن کے سامنے کربلائیں ہوں یہ قوم کیسے ایک ٹرانسفر کے پیشے ظلم و ستم کے امبار لگا سکتی ہے جن کے سامنے اتنی بڑی تاریخ ہو جلا دو ساری تاریخ کو مٹا دو سارے لکھی ہوئے حروب نئی تاریخ لکھو کہ پیسے والا عزت والا ہے یزید کو گالیاں دینے کے لیے سب سے آگے اور یزید بننے میں بھی سب سے آگے آج میرا ہر دفتر یزیدی ہے کیا سنوں کہاں تک سنوں ایک شکوہ دو ہوں تو کشکو ہوں کتنے آسوبہ ہوں رو رو کشکو ہو جاتے یتیم کے بچے کی طرح جو خود ہی روتا ہے وہ خود ہی اپنے آسوں کو پہنچ کے بیٹھ جاتے اور ان کو برا کہنا چھوڑو اپنے عیب دیکھو اپنے عیب دیکھو یہ بننے کا راستہ ہے یہ بگاڑ کا راستہ ہے کبھی سیاستدانوں کو گالیاں کبھی پولیس کو گالیاں کبھی فوج کو گالیاں کبھی تاجروں کو گالیاں کبھی بلوچوں کو گالیاں کبھی پنجابیوں کو کبھی پتھانوں کو کبھی سندھیوں کو یہ تباہی اور حلاکت کا راستہ ہے توبہ کرو اللہ سے رجوع کرو اللہ کو ڈھونڈو وہ سجدوں میں ملتا ہے سورہ ڈھلا اور آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر تلواریں روکلو مجھے نماز پڑھنے تھے اللہ کی قسم اگر آپ نماز نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑھنا جنت تیار تھا جنگ سے پہلے اونگ آگئی نید آگئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع ہے کہاں ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے گئے بیٹا میں آگیا ہوں لینے کے لیے تو نماز کی اب ضرورت نہیں تھی ہاں تھی تھی پیغام دینا تھا پیغام یہ گھرانہ نبوت ہے ان کی ذمہ تھا پیغام دینا اگر نہ پڑھتے تو پیغام ادھورہ چلا جاتا تو وہ کہلیں کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے کہ اچھا نہ کرو اب نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو اور پاکستان پولیس کو پیغام دے دو کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ڈی پیو صاحب نے بلایا ہوا تھا نماز کیسے پڑھتا کیا حیثیت ہے ڈی پیو کی میرے رب کے سامنے کیا حیثیت ہے آئی جی ڈی آئی جی صدر وزیر کی میرے رب کے سامنے تمہاری طرح مٹی کے پتلے ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہاری عزت کے مالک ہے نہ تمہاری ذلت کے مالک ہے اس کیا کہ جھکو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو جانگ پکھڑا کہ آدھوں نماز ہیں ایسے نمازی چودہ صدی میں تاریخ نہیں دیکھئے کیا نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان دیکھے گا کہ فوارہ ہے خون بنا ہوا اور زمٹی سے تیمم ہو رہا ہے ان کٹے پھٹے بدنوں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا حلچن مچی ہوگی فضاء میں جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بوسے لیے ہوں گے اور فرشتوں نے کیسے اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میرے رب کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے اور یہ پیغام منتقل ہوا کہ سجدہ نہیں چھوٹ سکتا نہ گھر میں نہ دفتر ہوگی بچوں کے پیچھے نماز چھوٹ گئے آفیس کے پیچھے نماز چھوٹ گئے نماز ہی تھی چھوڑ دینے کی چیز نہیں چھوڑیں پڑھیں آج میرا ملک نوے فیصد بے نمازی میں کس سے شکوار گلہ کروں کہ پیپل پارٹی ایسی کافلی ایسی نون لے ہم سب ہی ایک جلتے ہیں جہاں نوے فیصد لوگ نماز نہ پڑھیں وہ کس سے گلہ کیا جائے تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہ بغی کا سوال ہے تو کیوں یا ایوہ الانسان قرآن میں دو دفعہ ہے یا ایوہ الانسان ایک ذرا طاقتور لہجے میں ہے اور ایک محبت کی انتہا میں ہے یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكِرِيمِ مسلمان سے نہیں خطاب یا ایوہ المومن نہیں یا ایوہ المسلم نہیں یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان مائیں لے آتی ہیں کس سے میرے پاس تو ان کے آنسوں مجھے رو لہ دیتی ہیں تو مائیں تو ایک حقیر شہ ہے میرا رب تو اصل رب ہے اصل پالنے والا ہے یا ایوہ الانسان 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 اللہ بھی خلاقا میں نے تو تمہیں بنایا فَصَوَّاقَ شیشہ دیکھ تیری آنکھ کیسے بنایا ناک کیسے بنایا ہونٹ کیسے بنایا ماتھا کیسے بنایا تیرہ چہرہ کیسے بنایا فَصَوَّاقَ فَعَدَلَكْ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَأْرَكَّبَكْ ایک نطوع سے یہ شکل دی تو میرے بارے میں بدگمان ہو کہ کہاں جا رہا تو میرے جیسا ہے کہ دردان اولا کا ربنا غیری میرے علاوہ کوئی اور رب ہے تیرا اللہ سے صلح کرو اس کشتی کو کنارے لگانا ہے تو فردن فردن ہر مرد عورت توبہ کرے اور اپنے شعبے میں اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی وہ سامنے رکھ کر چلے بٹھا دو یہاں سیاستدان جب ہم ظالم ہیں تو سیاستدان بھی ظالم ہوں گے جب ہم بددانت ہیں تو سیاستدان بھی بددانت ہوں گے جب ہمارے اندر خیانت ہے تو ہمارے وزیروں میں بھی خیانت ہو گی جب ہمارے اندر دھوکہ ہے تو ہمارے سیاستدانوں میں بھی دھوکہ ہو گا جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا آج وہ دیکھتے میرے پاکستان کہ ہر پاکستانی جھوٹ کا بھی بادشاہ ہے دھوکے کا بھی بادشاہ ہے تو ہر مرد عورت توبہ کرے اپنے اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے اور بندوں سے جڑنے کے لیے حقوق العباد ہیں آپ کے ساتھ دوگوں کے حقوق وابستہ ہیں تمہیں اس میں صحیح چلو اپنے گھر میں اپنے بچوں سنو سنو میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال حلال جو صبح سے شام تک حلال کمائی بچوں کے لیے کرتا ہے اور شام کو تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے بیسی کرم نوازی سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے سارے دن کڑے ہوکے ڈیوٹی دے رہا تھک ہار کے گھر جا رہا ہے فرائض میں کتائی نہیں کی فرائض نہیں چھوڑے تو اس کے آج کے سارے گناہ معاف ہیں آپ نے دفتر کو اپنے محبوب کی سیرت سے رشن کھو تمہارے تھانوں میں ظلم نہ ہو غلط افیاء مٹت کسی سیاسی کے دباؤ میں نہ آو تاجر ہو تو بازار میں سچ بول کے دکھاؤ صحیح تول کے دکھاؤ جھوٹا جھوٹا بول نہ بولو چار ٹکے کے پیچھے جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو تمہارا نبیوں کے ساتھ حشر ہو تو بھائیو میرے نبی ایک پوری زندگی دے کر گئے تھے جو سیکھے گا اللہ اسے بھاگ لگائے زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے اللہ کا حق تو مختصر سا ہے نماز روزہ عزقات بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں خامد ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو بیوی ہو تو خامد کی منشاہ کو دیکھ کے چلو اولاد ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو ماں باپ ہو تو اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ مرنے کے بعد تمہارے کچھ کام آ سکیں اور معاشرے میں اچھے انسان بن سکیں تمہاری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے اس گھر میں رحمت بن کر آئے کسی کی بیٹی نے تمہارے گھر میں آنا ہے تو تمہارے تمہارا گھر اس کے لیے تمہارا گھر اس کے لیے اپنا گھر ہو میں بہت روتا ہوں جو کہ جب وہ آدمی کو مشہور ہو جاتا ہے دین کے لیے ہاتھ سے تو پھر لوگ اپنے مسائل لانا شروع کرتے ہیں سسرال ہمارا بڑا ظالم ہے ہمارا سسرال بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے بہت ظلم ہے کہیں کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ جانے والی پورا گھر الٹا کے رکھ دیتی ہے یہ سو میں چار پانچ کیس ہیں لیکن نوے پچانوے کیس جو میں پشلے تیس ساتھ سن رہا ہوں سسرال کا ظلم بے پناہ ظلم آنے والی کو قریب کرنے کی بجائے سولی پہ چڑھا دیتے ہیں نیزے کی انی پہ چڑھا دیتے ہیں تو سیکھو یہ اخلاق اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور سیکھو تولیغ میں وقت لگاؤ چار مینے کے لیے جاؤ چالیس دن کے لیے جاؤ تمہیں پتہ چلے کہ گھر کی زندگی کیا ہے دفتر کی زندگی کیا ہے بازار کی زندگی کیا ہے تجارت کیسے ہے افسری کیسے ہے ماتاحتی کیسے ہے میرا نبی ہمیں پوری زندگی دے کر گیا ہے آپ ہمیں پوری زندگی دے کر گئیں تو میں ایسی روشن شہرہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں دن ہی دن ہے دن ہی دن ہے دن ہی دن ہے جب آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی ناقدری شروع ہو جاتا ہے اور تمہیں ساٹھ سال میں رٹیر کر دیتے ہیں حالانکہ ساٹھ سال میں عقل پختہ ہوتی ہے شعور بیدار ہوتا ہے تو جلو کر جاؤں اور جب اللہ کے فرما بردار بن کر تم زندگی کے مراحل تہ کرتے کرتے بڑھا پیا کا شکار ہوتے ہو تو اللہ قدر بڑھانا شروع کر دیتا ہے جب تم ساٹھ سال پہ پہنچتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت اتار دیتا ہوں وہ چاہے یا نہ چاہے میں ڈالنا شروع کرتا ہوں عام طور پہ ساٹھ سال کو پہنچ کے کوئی داڑی رکھنے شروع کر دیتا ہے کوئی حج کو جانا شروع کرتا ہے کوئی مسلح ہوں جے ہونتا جی کام نیڑے آگیا کوئی مسلح مل لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہے اور جب وہ ستر سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ستر سال کا ہوتا ہے تو میں بھی اسے پیار کرتا ہوں میرے فرشتے بھی اسے پیار کرتا ہوں اور جب وہ اسی سال کا ہوتا ہے جب اولاد بھی تنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتبت حسناتو القیت سیئاتو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکیاں لکھتے رہو گناہ مٹاتے رہو اسی سال اللہ ہوگئے تو کلکی لنے اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے مجھے میری عزت کی قسم اگر میرا بندہ اسی سال میری اطاعت میں گزار گیا اسے عذاب کبھی نہیں دوں گا اور جب وہ نوے سال کا ہو جاتا ہے جب اولاد بھی دعا کرتے ہیں سنین دعا کرو اببا جی سکھی ہو جائیں اممہ جی سکھی ہو جائیں مظلم ساڑے مگرو لے جانے تو جب وہ نوے سال کا ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے ماف کرتا سارے ماف پاک ہو کے آ گیا تو قیمت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا خاندان ہے یہ سارے جہنمی ہیں اس میں تو جس کی سپارش کرگا تیری تو پھر اس کو بھی جنت میں ڈال دیں یہ اللہ کی غدردان ہے تو بھائیو ہم آج اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلح کریں نیت کرتے ہو نا میری ساری بات کا خلاصہ دو چیزیں ایک اللہ سے جڑو اس کا ذریعہ ہے عبادات اور ایک اللہ کے بندوں سے جڑو اس کا ذریعہ ہیں اخلاق دیانت عدل انصاف اور اس کے پیچھے محمد مصفات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے مشعل ہے روشنی ہے اس کو سامنے رکھ کے چلتے رو چلتے رو چلتے رو انشاءاللہ منزل مل جائے گی اللہ ملت تو سب کچھ ملت موت تو اللہ کی ملاقات ہے اللہ کو راضی کر کے مرنا ایسا ہے جیسے سفر سے گھر واپس جانا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے مرنا ایسا ہے جیسے جیل سے بھاگا ہوا پکڑا جا اور واپس جیل میں لے جائے جا رہا تو پشلی پہ توبہ کرو اگلی زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضی کی گزارنے کی نیت کرو اور اس کو سیکھو جیسے یہاں سیکھ رہے ہو اس کو بھی سیکھو یہ تبلیغ کا کام بڑے زمانوں کے بعد اللہ نے امت کو دیا ہے شہ برعظم میں اللہ نے اس کو پھیلائے ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے میں ابھی ایک ہفتہ پہلے وہاں سے آیا ہوں فیجی نیوزیلنڈ کا ہانگ کانگ تین ملکوں کا سفر تھا دنیا کا آخری کنارہ ہے وہاں بھی تبلیغ کا کام پہشا ہدا ہے اور پھر فیجی کا آخر تویونی ایک جزیرہ ہے جہاں سے مشرق شروع ہو رہا ہے مشرق اور مغرب جہاں سے مشرق شروع ہو رہا ہے جو ڈیٹ لائن وہاں سے گزر رہی ہے جہاں سے ٹائم شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے تویونی سورج کی پہلی کرن وہاں پڑتی ہے پہلی آزان وہاں ہوتی ہے پہلا نماز کا وقت وہاں داخل ہوتا ہے اور ایک جزیرے میں عجب تماشا دیکھا آدھے جزیرے میں سوار تھا اور آدھے جزیرے میں منگل تھا یہ بھی تماشا دیکھا ہوں وہ ڈیٹ لائن گزرتی ہے تو ایک طرف پیر ہوتا ہے ایک طرف منگل ہوتا ہے ایک طرف منگل ہوتا ہے ایک طرف بد ہوتا ہے تو دو پلر لگے ہوئی تھے دو بورڈ ایک پہ لکھا تھا ایک پہ لکھا تھا ایک پہ لکھا تھا تو میں ایک پہ ادھر رکھا ایک ادھر رکھا میں کہاں اب ایک کال تھا آج ایک وڑ گئے دو ماں پاسے ٹھک تو جب تمہیں اللہ چھٹی دے تبلیغ میں وقت لگاؤ اپنے ڈیوٹی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو کسی پہ ظلم نہ کرو اپنے کلم کو بیشو نہیں اللہ کو بیش دو اللہ کو بیش دو اللہ تمہیں تمہاری نسلوں کو پال کے دیکھائے گا عزت دے کے دیکھائے گا سارے نیت کرتے ہو درشت درشت پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فصلی على محمد کما انت اہلہو فقلبنا ما انت اہلہو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ اے میرے رب اے دو جہان کے رب اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے محبوب کے امتی ہیں اور گناہگار ہیں اے میرے رب اگر تُو صرف متقی لوگوں کا بنے تو پھر ہمارا کون بنے گا اگر صرف ماننے والے تیری رحمت میں سے حصہ پائیں تو ہم کہاں سے جائیں گے اور کہاں سے حصہ لیں گے اے میرے رب اگر تُو صرف یا اللہ ماننے والے اور راتوں کو اٹھنے والوں کو نوازے گا تو ہمارے جیسے غافلوں پہ کون کرم کرے گا تیرے محبوب کے امت نہ فرمانے میں ڈوب کر غفلتوں میں ڈوب کر اپنوں پر ظلم کر کے آجم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہمیں محب فرما دے ہمیں محب فرما دے اے میرے والا اے میرے رب خواستر پر میرا دیس تو ٹوٹ چکا ہے پر باد ہو چکا ہے آدھا حصہ پہلے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا باقی آدھا اتنا زخمی ہے اتنا زخمی ہے کہ اتنا تو پانی بھی نہیں سستا جتنا میرے دیس کا خون سستا ہے میرے آقا نو علیہ السلام نے تجھے اپنی کہانی سنائی تھی تیری رحمت جوش میں آئی تھی آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سناتے ہیں یہ عوام بھی بیٹھے ہیں یہ دفروں والے بھی ہیں یہ عہدوں والے بھی ہیں برد عورت بھی ہیں ہم بڑے دکھی ہیں میرے والا ہم تیرے رحمت کے طلب آ رہے ہیں ہم سے وہ تقویہ نہ بن سکا جو تُو نے ہم سے چاہا ہم سے نیکی کا وہ میار نہ بن سکا جو تُو نے ہم سے چاہا ہم تیرے ساتھ کوئی محبت نہ کر سکے جو تُو نے ہم سے چاہی ہم تیرے حبیق سے وہ پیار نہ کر سکے جو ان کے شایان شان تھا یا جو ان کا تقاضی تھا ہم تیرے قرآن کو سینے سے نہ لگا سکے جیسے قرآن کا حق تھا میرے مولا تُو نے یہ دیس دیا تھا توری چودہ صدی میں دو دیس تیرے نام پر بنے ہیں ایک تیرے نبی کا مدینہ بنا تھا اور ایک یہ دیس بنا تھا چودہ صدی میں اور کوئی دیس تیرے نام پر ایسے نہیں بنا اے میرے رب تُو نے بڑی کرم نوازی کی ہمیں بہت خوبصورت ٹکڑا دیا یا اللہ جنہوں نے یہ لیا تھا وہ تو بڑے نیتوں والے تھے چھے لاکھ زبا ہو گئے معصوم بچے کرپانوں کا شکار ہو گئے لاکھوں معصوم بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئیں اے میرے آقا اے میرے رب پتھرائی آنکھوں کے ساتھ یا اللہ سرحد پار ہی وہ تیرے ہو گئے راوی میں بہ گئے سطرج میں بہ گئے بیاس میں بہ گئے چراب میں بہ گئے ہمیں یہ پیغام دے گئے ہم نے تمہیں یہ خطہ دیا ہے اس میں اللہ کے نام کو زندہ کرنا میرے مولا ہم نے نعمت کی ناقدری کی آج تیرا ہی نام مٹ رہا ہے تیرے ہی نام کا مذاقہ ہے اے میرے رب جو عدل کے لیے بنا تھا وہاں ظلم ہی ظلم ہے جو انصاف کے لیے بنا تھا وہاں نائنصافی ہی نائنصافی ہے جو پاک دامنی کے لیے بنا تھا وہاں کی بچی کے پاؤں کا گھنگرو ہے اور اس کی چھنک ہے اے میرے رب اے میرے رب آج ہم تیری منت کرتے ہیں یہ نیا سال چلا ہے اسے ہماری عزت کا سال بنا دے اسے ہمارے لیے رحمت کا سال بنا دے اسے ہمارے لیے آفیت کا سال بنا دے چار طرف میرے مالا خون ہی خون ہے تڑپتے لاشیں ہیں اے میرے رب ریڑی چلانے والے کا کیا قصور ہوتا ہے جو ریڑی سمیت پرزے پرزے ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا اببہ تازہ آٹا لے کر آئے گا ہماری روٹی پٹھی کی تھوڑے زیر بعد اس کے چند گوش کے ٹکڑے گھر آ جاتے ہیں یہ اس دیس کی کہانی ہے میرے مولا نماز پڑھنے والوں کی کھوٹڑیاں چھت سے جاکے کراتی ہیں یہ اس دیس کی کہانی ہے میرے مولا معصوم بچوں کو زبا کر کے بوریوں میں پھینکے چلے جاتے ہیں یہ ہماری کہانی ہے میرے مولا ہم تجھے تیرا خود اپنا فرمان ہے مجھے اپنے دکھ سنایا کرو آج ہم تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں اپنے غم سنا رہے ہیں اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں ہمارا بنجا ہمارا کوئی نہیں ہے میرے آقا چاروں صوبے آپس میں درندے بنوئے ہیں ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں طاقتور ضعیف کو کھا رہا ہے غریبوں کی بیٹیاں ملان ہیں میرے مولا عزتیں سر بازار ملان ہیں میرے مولا مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا عداثتوں کے پاس جاتے ہیں تو یا اللہ وہاں بھی ایسا ظلم ہے کہ زمین آسمان کام پھٹتے ہیں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ظلم ہے کہ زمین آسمان کام پھٹتے ہیں تو کہاں ہے آجا اللہ سارا باطل ہمیں تانہ دیتا ہے کدھر آئے تمہارا اللہ ہم بھی تیرے ڈھونڈنے کو نکلے تیرے پانر کو نکلے تجھے بلانے کو بچہ پٹ پٹا کے اپا کو بلاتا ہے اپا کو بلاتا ہے میرے رب ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے بلاتے ہیں آجا آجا ہماری محفل پجڑ گئی ہمارا سب کچھ کھو گیا ہے ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے کہ تُو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تُو نے روکا ہم نہ رکھی تُو نے بلایا ہم نہ آئے ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں شراب خانے آباد پوکے مسجدیں اجاڑ ہو گئیں رکس گاہیں آباد ہو گئیں جھوٹ ہوئی جھوٹ بازاروں میں پھیلا ظلم ہی ظلم کھوٹ ہی کھوٹ بازاروں میں پھیلا کسی سے گلہ نہیں اپنے آپ سے گلہ ہے تیری منت کرتے ہیں ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان کہ اللہ امتی اور نبی کا ایک رشتہ ہے اور آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ نے کہا نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو بین دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اے کریم آقا تُو نے ہمیں پکڑا تو تیرے نبی کو دکھ تو بڑا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بھائی کا خیال دیا ہے اے میرے آقا یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا سمیٹ لیا اے میرے رب تجھے تو قبر ہے بڑے بڑے نبی نفسی نفسی کہیں گے تیرا عیسیٰ تجھ سے کہے گا یا اللہ میں اپنی امام مریم کبھی سوال نہیں کرتا تیرا ابراہیم تجھے کہے گا میں آج کسی کا سائل نہیں میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں صرف یا اللہ تیرے نبی کی خبر ہے کہ صرف ہمارے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت میری امت اے میرے رب ہم گندے ہیں ہم نے تیرا گلمہ پڑا ہے تجھے وحدہو لا شریف مانا ہے تیرے حبیب کو نبی اور آخری مانا ہے تیرے قرآن ترات ضرور انجیل کو حق مانا ہے تیرے پرشتوں پر تقدیر پر جنب پر دوزق پر ہم ایمان لائے ہیں اے اللہ ہمارا عمل کمزور ہے درگزر فرما دے دیری رات میں اگر ٹھوکر لگ جائے تو اطلاع جرد نہیں لگتا کہ نظر نہیں آ رہا چودہ صدی کے بعد اندھیرہ شایہ اللہ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا چاروں طرف کفری کفر ہے اے کریم آقا تیری طرف بڑھنا بھی چاہتے ہیں تو اتنے راستے میں رکاوٹے ہیں تک کے کھا کے پھر پیچھے جا گرتے ہیں تو آجا ہمیں اپنا بنا لے تو آجا ہمیں اپنا بنا لے تو آجا ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا بن جا بن جا نیقوں کا تو تو بنے گئی بنے گا ہمارا بھی تو بند میرے مولا تقویوں والوں کی تو سنے ہی گار ہم گندوں حقیوں کی بھی تو سن میرے مولا ہمارا بھی تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا کوئی اور رب دکھا دے جب ہے نہیں دھرتی میں نہ آسمان میں تو ہی تو ہے تو ہماری فریادیں سن لے میرے آقا راضی ہو جا میرے مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرے نبی پھوٹ پھوٹ روئے تھے دیکھ میرے دیس میں ماسوں بچوں کی گردنیں کٹ ایہ میرے راب ایہ میرے راب آپ کے محبوب تو نماز مختصر کر دیتے تھے بچے کا رونا سن کر نماز چھوٹی کر دیتے تھے کہ تیری حاضری کو مختصر کر دیتے تھے کہ ماں بچے کو اٹھا لے اب کدھر جائے میرے آقا کدھر جائے میرے آقا یا حیو یا قیون برحمت کا نستغیر برحمت کا نستغیر برحمت کا نستغیر برحمت کا نسل دیر تو بھی آجا رہا تو بھی آجا تو بھی کہنے میں آ رہا ہوں آجا میرے مولا آجا تیرے آنے سے ہی کام بنے گا لٹ گئے برباد ہو گئے ہماری بجلیاں ختم ہماری قیس ختم ہمارے تریاں خوش ہماری محبتیں ختم ہماری دنیا میں لٹ گئی ہماری عقبہ میں لٹ گئی اب تیرے سوا کوئی پرسانے حالی تیرے سوا کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے تو آجا رہن کر دے رہن کر دے اپنے حبیب کے ان آنسوں کے تفیل جو انہوں نے مکہ میں باہے مدینہ میں باہے ساری ساری رات رو رو اپنی امت کے لئے تجھے منایا تیرا جبریل کئی دفعہ آیا کہ یا نبی اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں یا اللہ آپ کے حبیب نے عرض کی اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں ان آنسوں کے تفیل ہم پر رہن کردے کرم کردے فضل کردے پورے ملک میں امن قائم کردے امن قائم کردے برکتیں دے دے محبتیں دے دے نفرتوں کو ختم فرمادے قتل و غارت کی فضا کو ختم فرنادے چوری ڈاکی کی فضا کو ختم فرمادے ظلم و صتم کی فضا کو ختم فرمادے ہمارا بنجا ہمیں اپنے بنا لے سارے محکمہ جات کو صراط مستقیم نصیب فرما سارے شعبہ جات کو صراط مستقیم نصیب فرما عورتوں کو یا اللہ وہ زندگی دے جو تُو نے اپنے حبیب کی بگمات اور بیٹیوں کو دیں مردوں کو وہ زندگی دیں جو تُو نے اپنے محبوب اور ان کے صحابہ کو دیں ہمارے امیر غریب کو اپنا بنا لے شہری دہاتی کو اپنا بنا لے چاروں سوگوں میں برکتیں اتار دے رحمتیں اتار دے راضی ہو جا جو ایمان پہ چلے گئے ہم کے درجے بلند فرما جو زندہ ہیں ہمیں ایمان پہ آفیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما ہمیں موزی امراض سے بچا موزی تکلیفوں سے بچا دکھ درد سے بچا کرزوں سے بچا تنگ دستی سے بچا آپ اس کی نفرت اور عداوت سے بچا ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما ہمیں نافرمانوں کے حوالے نافر ہمیں چوروں کے حوالے نافر تجھے تو کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا اس لیے رو رہا ہو کہ زجلہ کے کنارے پتہ پیاسا مرا تو عمر پوچھا لیا جا ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ پڑھا جو ہمارے گھر بلڈوز کر کے اپنی عشرت کا دیتا نہیں ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ پڑھا جو ہمارے لئے وپاری بن جائیں بے وپاری بن جائیں ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ پڑھا ہمارے عصتوں کے سوڑے کا ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ پڑھا جو ہمارے بچوں سے نوالے چھین کر اپنے شراب خانے چھل ہمیں ایسوں کے حوالے تو نہ پڑھا جو ہماری بیٹیوں کی چلیوں چھین کر اپنے عشرت کا دیتا ہے ایرار گلہ بھی در آتا ہے تو ہمارا رب ہے ماں سے زیادہ محبوب ہے ماں سے زیادہ میرے بات ہے کچھ تجھے سنانے کو جی چاہتا ہے اور کسے سنائے کرو کر دے یہ دیش تیرے نام پر بنا تھا کوئی ایسے لوگ ہمیں دیتے جو تیرے نام کو زندہ کر کے دکھا دے جو یہاں امن و محبت زندہ کر کے دکھا دے جو کتے کو چھوڑ دیں کسی انسان کے پیاسے برنے پر آنسوں بہاتے ہوں کسی مجلوم کی پریاد پر تڑکت کر اٹھتے کی در جائے میرے آقا کی در جائے میرے آقا بچے کو ماں باپی دھکا دے دے تو پھر وہ کہاں جائے گا میرے آقا جس بچے کے لئے ماں باپ دروازہ بند کرنے وہ کدھر جائے گا میرے آقا تو تو ہماری آخری بنا رہا ہے تو بھی نہیں سنے گا تو کدھر جائے گا کدھر جائے گا تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن تیرے ہی آگے ہماری اوپر یادیں ہیں تو راضی ہو جا تو مان جا کہہ دے میں ہو گیا ہوں راضی کہہ دے میں ہو گیا ہوں راضی کہہ دے نہ کہہ دے نہ کہہ دے نہ کہہ دے میں راضی ہو گیا کہہ دے میں راضی ہو گیا میرے مانک میرے رب ابھی تو آخرت کی گھاٹی آنے والی ہے ابھی موت کا کڑوہ پیالا پینا باقی ہے ابھی قبر کی تاریخ چار دیواریاں ہیں تنکوٹھڑی ہے ابھی میدانِ معشر کا ننگے کھڑا ہونا ابھی جنت اور جہنم کے درمیان کھل ہے ابھی حساب کتاب باقی ہے ابھی تیرا اعلان باقی ہے رمتاز الجنگو ایوزہ مجرمون ہائے مالے گئے جب تُو کہے گا اے مجرموں اگر تُو نے انصاف کریا پھر تو ہم مجرم ہیں تُو نے رحم کیا تو پھر ہم بچ جائیں گے میرے مالک ہم تُس سے عدل نہیں چاہتے تُس سے رحم چاہتے جب تُو اعلان کرے کہ مجرموں کو الگ کرو ہمیں بچا لینا بچا لینا ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں ہمیں کہیں پیشے کھڑا کرو اپنے نیک بندے بندے پیشے کھڑا کرو اے میرے راہ لیکن ہمیں اس دن کی اس دن کے ننگے پند سے اس دن کی رسوائی سے اس دن کی آگ سے فرشتوں کی مار یا میری حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما اس سارے مجمع کی حفاظت فرما اس سارے ادارے کو قبول فرما یا اللہ ہم ہمارے سارے اداروں میں دیانت اور سچائی کو زندہ فرما یہ بچہ پندرہ منٹ کی عمر لے چکا ہے یا بیس منٹ کی لے چکا ہے آدھے گھنٹ کی لے چکا ہے وہ پیچھے اٹھیں ماں دیکھ رہی ہے تو اب نے کروٹ بدلی اور سجدے میں یوں سر رکھ دیا پورا سجدہ فل سجدہ پولیس والوں کو پیغام نماز نہ چھوڑنا پوری امت کے مرد و عورتوں کو پیغام سجدہ نہ چھوڑنا سجدہ جی ڈیوٹی ہے جی کی کری ہے مرگوے لینی لبی تو سجدہ پہلا میرے نبی نے کام سجدے کا کیا ہے علم بہت سجدہ پھر اس بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ زور لگا اور یوں سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ پہ یوں پریشر ڈالا اور سجدے ہاتھ کو سجدہ کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا جب آپ نے یوں کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیلے بہت سامنا فرماتی ہیں کہ کائنات سکڑ سمٹ کر میرے سامنے آگئی ایران کے روم کے شام کے یمن کے حیرہ کے سور شاہی محلات میری نظروں کے سامنے آگئے یوں لگے جیسے جہان سکڑ کے میرے قریب آگیا دو جہان کے سردار آ رہے ہیں جلوس نکال لیا ہم عاشق ہیں اللہ رسول کے عشق کی نشانی بتاؤں آپ وضوح فرما رہے تھے پانی گر رہا تھا صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے پانی نیشے نہیں گرنے دے رہے تھے موں پہ مل رہے تھے ہاتھوں پہ مل رہے تھے آپ نے فرمایا مَا يَحْمِلُكُمْ حَاغَا یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو کَحُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی بڑھ آپ نے فرمایا مَنْ سَرْ رَهُمْ أَنْ يُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَهِ اَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهِ جو مرد عورت یہ چاہے کہ میں اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے جو مرد عورت یہ چاہے کہ وہ مجھ سے پیار کرے اور میرے اللہ سے پیار کرے اور میں بھی اس سے پیار کروں اور میرا اللہ بھی اس سے پیار کرے فَلِيَصْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَا تو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے اب میرا معاشرہ کہاں جائے گا میری دور عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں مرد بھی جھوٹ بولتی ہیں چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں بڑے بھی جھوٹ بولتی ہیں وَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ وَجَبْ امَانَتَ رَكْحِی جَائے تو ادا کرے فَلْيُعْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ وَجِسْكَهِ پَرُوسْ مِنْ رَحِهِ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو یہ کون یا رسول اللہ آپ اتنے جلال میں ہیں یا رسول اللہ کون کون کمن لَا يَا مَنْ جَارَهُ بَوَائِقُهُ جس سے پڑوسی تنگ ہوں وہ ایمان ولا نہیں ہے وہ ایمان ولا نہیں ہے ایمان ولا نہیں ہے محبت کا پیمانہ بتائے کہ مجھ سے محبت کی نشانی کیا ہے وہ سچ بولتا ہوگا کبھی جھوٹ نہ بولے گا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا تم سب امانت دار بیٹھے دے تمہارے ہاتھ میں قلم ہے لوگوں کے حقوق کا اگر یہ قلم صحیح چلتا رہا تو تم اللہ اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہو اگر تمہارا قلم ٹکے ٹکے بکتا رہا تو تمہارے سارے دعوے بلا دلیل ہونی کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دی جائیں گے میرے سارے دعوے بلا دلیل ہونی کی وجہ سے عدالت سے خارج کر دی جائیں گے محبت اطاعت کو لاتی ہے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف قلعصرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیق جیسے جمال والا کون سی مان جنے گی اچھا امہ گھبرا گئیں کہ یہ کیا ہو وہ نے بچے کو اٹھایا اور گود میں لے لیا یوں چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ یہ جیسے آج کل یہ دھند ہے دھند غمام اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں غمام تو ایک غمام اور ایک دھند ساری اندر آگئی اور جیسے دھند میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں نظر نہیں آتی ہیں قریب سے بھی تو پورے کمرے میں ایسی دھند چھائی کہ نظر کچھ نہیں آرہا اور بچہ گود میں اور مان دیکھ نہیں پا رہے تو اس دھند میں سے ایک آواز آئی توفو بھی مشارق الارد و مغاربہا اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو لیعرفو بسم ہی و نعت ہی و صورت ہی تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ بھٹکتے پھروے کٹی پتنگ کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہی پتنگ ناشتی ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہی ہے یہی ہے اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی پہچانو جانو اور مانو ہمارے ہم محبت کا اظہار بھی عجیب ہو گیا جلسہ کر لیا ہم عاشق ہیں تین کام کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے باقی سب جھوٹے دعوے ہیں اے میں کیا کروں ابھی نیوزی لینڈ سے واپس آ رہا ہوں ایک ہفتہ آنسوں ہی نہیں رکھے پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بلتا عجیب پورے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بلتا پورے ملک میں دھوکہ کوئی نہیں کسی کو دیتا پورے ملک میں ظلم نہیں ہوتا کوئی غلط ایف آئی آر نہیں کٹتا کوئی اپنے انگلی خود توڑ کے مقدمے کروانے نہیں آتا کوئی پولیس والا بکتا نہیں ہے میرے آنسوں ہی نہیں تھمیں یہ وہ ہیں جنہیں نہ آخرت کا پتہ ہے نہ جنت کا پتہ ہے نہ جہنم کا پتہ ہے ان کے یہ اخلاق ہیں ایک میرا دیس ہے جس کے انگ انگ سے ظلم ہی ظلم پھوٹتا ہے جہاں کی ہر زبان جھوٹ سے سیاہ ہے جہاں کا ہر چھوٹا بڑا دھوکے باز ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں اللہ کی قسم ایمان ولا نہیں